کرونا وائرس جیسی محلق وبا سے جس طرح پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اور لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں وہیں تھیلسیمیا جیسی بیماری میں مبتلا مریض بھی کافی مشکلات میں پھنس چکے ہیں تھیلسیمیا کے مریض بالخصوص بچے جن کو خون کی شدید ضرورت پڑتی رہتی ہے اس وقت بالکل لاچار اور مجبور نظر آ رہے ہیں اس کڑے وقت میں بھی مختلف سماجی تنظیمیں اور سوشل ایکٹویسٹ اپنا کام انجام دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہیدراباد کی معروف سوشل ایکٹویسٹ نازش فاطمہ نے آج ہیدراباد نصیم نگر کاسم آباد چوک میں بلڈ کیمپ لگایا جس میں شہر کے مختلف سماجی سیاسی اور خصوصا نوجوانوں نے بھرپور کردار ادا کیا نازش فاطمہ کا کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن 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 الر تو اس لحاظ سے اپنے جو ہے ملک کے بچوں کے لیے میں نے اپنے جذبے کے تحت ایک چھوٹا سا عمل کرنے کی کوشش کی ہے اللہ پاک جس کو قبول فرمائے جس میں سب لوگوں نے بھرپور میرے ساتھ تعاون کیا ہے سیاسی سماجی سب شخصیات آئیں اور جو بھی یوت کے نوجوانے ان لوگوں نے شرکت کی اور ماشاءاللہ سے سب کا جذبہ دیکھ کے بہت خوشی بھی کہ اس مشکل سچویشن میں بھی ہماری قوم جو ہے متحد ہے اور ایک دوسرے کے لیے خدمت دینے کو تیار ہے میں آپ لوگوں کے پلیٹ فرم سے یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ تہلے سمیہ کے بچوں کو اگنور نہ کیا جائے کہیں بھی ہیں آپ پوری دنیا میں میرا میسیج جا رہا ہے ابھی جو یہ کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے آپ جہاں جہاں قریب ہیں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے آپ کریں Thank you very much کتنے ابھی تک ڈونیشن ہو چکا ہے At least 20 to 25 ہو چکا ہے لوگ دیکھے گئے ہیں یہ میرا نام کاشف ہے اور میں بلڈ ڈونیٹ ریکرمنٹ آفیسر ہوں یہاں پہ ہم نے آج کیمپ ارینج کروایا ہے تو ماشاءاللہ میڈم کا بھی بہت اچھا تعاون ہے یہاں پر صبح سے ہی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کیمپ میں ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی کاوشوں سے آج بہت ہی انہوں نے سٹرگل کی ہے جو کہ صبح سے تقریباً 30 کے قریب 35 لوگ ہمارے پاس آئے ہیں جس میں سے جو ایکسپٹ ہوئے ہیں وہ 23 لوگوں نے ایکسپٹ ہوئے ہیں اور 22 لوگ ابھی تک جو ہیں وہ خون کی عطیات دے چکے ہیں اس میں ان لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہیں ان لوگوں نے جو ہے تھیلسیمیا کے پیشنٹس کینسر کے مریض اور جو بھی ایمرجنسی میں ہمارے آر بی سی جام شورو انڈس ہاسپیٹل جو بلڈ سینٹر چلا رہا ہے ان مریضوں کے لیے اس عوام کا میں بہت طے دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میڈم کے تعاون سے یہاں پر ہمارا یہ کیمپ جو ہے بہت سکسسفل کروایا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس ایک ڈیڑھ گھنٹہ بھی بچا ہوا ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں گے کیونکہ ان بچوں سے پوچھے ہیں جو کہ تھیلسیمیا کے بچے ہیں جن کو بلڈ نہیں ملتا تو امباد ہو جاتی ہیں تو میں چاہوں گا حیدر آباد کی عوام سے اس نیکی کے کام سے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں گے کیمرہ میں نظر سیال کے ساتھ شاہستہ سرہیو آن لائن انڈس ٹی وی حیدر آباد